بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے 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 لئ مقصور ہے کون سے سیغے ہیں جہاں پر نون سقیلہ مقصور ہے نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ اور نمبر چین یہ ایسے سیغے ہے جس میں نون سقیلہ یہ مقصور ہے اور اس میں نون سقیلہ جو ہے یہ مقصور ہے باقی جتنی بھی ہے اس میں مقصور ہے نون سقیلہ اس پر فتحہ ہے زبر ہے نون سقیلہ پر زبر ہیں ان سب میں یہاں پر بھی زبر ہیں یا بھی زبر ہیں تو جہاں پر نون سقیلہ جہاں پر نون سقیلہ ہے اور وہ مقصور ہے تو اس کو یہ ہٹا دیں اور ساکن کر دیں یہ هٹا دیں اور ساکن کر دیں یہ ہٹا دیں اور ساکن کر دیں یہ ہٹا دیں اور ساکن کر دیں اور ساکن کر دیں جب یہ کم ہو گیا تو ابھی جہاں پر نولی سقیلا مقصور ہے اس میں نولی خفیفہ نہیں آسکتا یا بھی مقصور ہے یا بھی نولی خفیفہ نہیں آسکتا یا بھی نولی سقیلا مقصور ہے یا بھی نولی خفیفہ نہیں آسکتا وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان سے غمیل نولی خفیفہ نہیں آرہا یہ بھی یہاں پر بھی نہیں آرہا یہاں پر بھی نہیں آرہا اور یہاں بھی نہیں آرہا تو اگر آپ نون سقیلہ والا سبق نہیں پڑھ چکے اس کو پڑھ لے وہی نون سقیلہ والا سبق ہے لیکن جہاں پر نون سقیلہ مفتوح آرہا ہے اس میں نون خفیبہ کے سیغے بن سکتے ہیں اور جس میں نون سقیلہ نہیں آرہا تو اس میں نون خفیبہ کے سیغے جس میں نون سقیلہ مقصور ہے اس میں نون خفیبہ کسیغے نہیں بن سکتے تو یہ ہے آج کا ہمارا آخرین کے چورہ سی نمبر سبق اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سبق کوئی مکمل سمجھنا ہے تو بہا سی نمبر سبق جو ہے آپ ضرور دیکھ لیں تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجرد چاہتے ہیں اللہ حافظ